آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کا خصوصی شو آج کا رپورٹر اور میں ہوں آپ کے ساتھ سادیا سانسر پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج کے بعد جوڑ توڑ کی سیاست زور و شور سے جاری ہے گزشتہ روز چوری شجاہد حسین کی رہائشگاہ پر ہونے والے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان اور مسلمی کاف سمیر دیگر ہم خیال سیاسی جماعتوں کے سر براہان نے شرکت کی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں نے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر اتفاق بھی کیا جس کے بعد مسلمی اگنون کے قائد نواز شریف کی جانب سے وزارت عزمان کے لیے شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام سامنے آ گیا ملگیر سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایک جانب لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمی اگنون کا مشاورتی اجلاس ہوا تو دوسری طرف اسلام آباد میں جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس دوسرے روز جاری رہا اور اس کے بعد ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور آج کی پریس کانفرنس میں مولانا فضل رحمان نے بہت ہی بڑی اور اہم باتیں کر دی ہیں اس ساری صورتحال پر بات کریں گے چونکہ ملکگیر سیاسی صورتحال میں اس وقت ایک طرف ہم مخلوت حکومت کا وفاق میں بننے کا دیکھ رہے ہیں اس میں چیلنجز آئیں گے پھر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے اپنی شناک برقرار رکھنا ایک اور چیلنج ہے اب اس آپشن کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاؤں گی اس پر بعد آگے چلیں انیس سو اٹھاسی کے انتخابات سے پہلے وجود میں آنے والے اتحاد کو پیپلز پارٹی سے شکست کا سامنا ہوا بینظیر بھٹو نے چورانوے نشستوں سے حکومت بنائی یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی جس کے بعد انیس سو نوے میں دو بڑے اتحاد پیپلز ڈیموکریٹک آلائنس اور اسلامی جمہوری اتحاد میدان میں لائے گئے آئی جی آئی کی قیادت نواز شریف اور پی ڈی اے کی سربراہی بینظیر بھٹو کر رہی تھی جس میں اسلامی جمہوری اتحاد نے قومی اسمبلی کی ایک سو چھے نشستوں پر انتخابات جیت کر حکومت بنائی تاہم یہ اتحاد بھی اپنی پانچ سالہ مدت پوری نہ کر سکا انیس سو تانوے میں نواز شریف کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کے نام سے ایک نیا اتحاد بنا تاہم بار اکتوبر انیس سو نونانوے کو نواز شریف کی حکومت پرویز مشرف کے مارشا اللہ کی نظر ہو گئی سیاسی اتحاد کی فضاء پھر بنی ملکی پندرہ سے زیادہ سیاسی جماعتیں تحریک بحالی جمہوریت یا اے آر ڈی رکھا گیا تھا جس پر پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی شامل ہوئی دوہزار دو کے انتخابی میلے میں چھے مذہبی جماعتوں کے اتحاد سے متحدہ مجلس عمل قائم کی گئی ایم ایم اے نے قومی اسمبلی کی ستاون جنرل رشستوں پر کامیابی حاصل کی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دوہزار آٹھ کے انتخابات ہوئے ان انتخابات سے قبل کوئی اتحاد نہیں بنا تاہم حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم عوامی نیشنل پارٹی جی یو آئی کی اتحادی حکومت کا قیام عمل میں آیا تاہم یہ حکومت اپنی مدت تو مکمل کی لیکن اتحاد قائم نہ رہا دوہزار تیرہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کی چلکی پاکستان تحریک انصاف بھی ایوان میں بھرپور جماعت بن کر سامنے آئی پاکستان میں پالیمانی جمہوریت پر نگاہ رکھنے والے ادارے پل ڈیٹ کا کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اسمبلی میں جب چاہیں پی ٹی آئی کی شنافت اتحاد کر سکتے ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جلد انٹرپارٹی الیکشن کرا لے اور پارٹی نشان بحال کروا لے تو پھر الیکشن میں حصہ لیے بغیر بھی وہ اسمبلی کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں بھی لے سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سربرا پل ڈیٹ موجود ہوں گے بلال احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے اور دوسری جانب چونکہ اہم اجلاس نون لیگ کا جاری تھا اور وہ بھی اب اختتام پذیر ہو گیا ہے اس کی اپ ڈیٹس ہم اپنے نمائندے سعید بلوچ سے حاصل کریں گے جو اس وقت سپارٹ پر موجود ہیں پہلے سعید بلوچ آپ کی جانب آ جاتے ہیں سعید بلوچ آگاہ کیجئے گا کہ اجلاس چونکہ بڑا ہو گیا ہے اور پیپلز ابھی ختم ہو گیا ہے اور اس میں بڑے فیصلے ہونے تھے پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی اہم فیصلے آج ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے جو جو اہم مانگی گئی ہیں وزارتیں کیا وہ ان کو ملنے جاری ہیں یا اہم چیئر اس پر آپ سے بات کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں اور اوورال جو اس وقت ایک بڑا انکشاف کیا جا رہا ہے اور جو بات کی جاری ہے کہ کانونی طور پر ایک بڑا پہلو ہے پی ٹی آئے کے جو انڈویجولز جیت گئے ہیں ان کے لیے تو اس پر احمد بیرال صاحب آپ کا پوائنٹی فیو لے لیتے ہیں سب یہی سوچ رہے تھے کہ کانونی طور پر شاید پی ٹی آئے کو ایک جنگ لڑنی ہوگی اور اس کے بعد ہی وہ آگے جا کر کچھ کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے لیکن جو بات پل ڈیٹ سامنے لے کر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئے کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے بہت اہم ہے جی بہت شکریہ میں نے جو قانون پڑھا ہے میری رائے میں ہزار ارکان کسی بھی پارٹی کا شراخ سے احسیار کر سکتے ہیں پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں ایک نئی پارٹی بنا سکتے ہیں یا کوئی ایک ایسی پارٹی جو ایوان میں موجود نہیں ہے اس پارٹی کی پالیوانی پارٹی بھی تشکیل دے سکتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ وقت پہ کر لیں گے اور اپنے انتخابات کروا لیں گے تو پھر افیشل لوٹیفکیشن کے تین دین کے اندر چونکہ انہوں نے کسی پارٹی کو یا تو جوائن کرنا ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس پارٹی کو کتنی مخصوص تشکتیں دی جائیں گی تو وہ وقت آنے سے پہلے انہیں اپنا الیکشن کا سمبل حاصل کر لینا چاہیے اگر وہ یہ کر لیں گے تو پھر ان کی پارلیوانی پارٹی اپنے مخصوص تشکتوں کے لیے کوٹا حاصل کر پائے گی یہ ایک بار پہلے ہو چکا ہے اور میں نے یہ مثال جس کی آپ نے ذکر کیا ہے اس کی دی تھی کہ دوزار انیس میں خیبر پختونخواہ کے جو سابق فاتح تھا اس کے اڈیشنل سیٹوں کا انتخاب ہوا تھا سولہ سیٹوں کا اس کے نتیجے میں جو لوگ منتخب ہو کے آئے تھے ان میں سے تین لوگوں نے اسی اسمبلی کے اندر ایک نئی پارٹی جو پہلے سے اسمبلی میں موجود نہیں تھی باپ کے نام سے بلوچستان امامی پارٹی وہ انہوں نے بنا لی تھی اور وہ بنا کرے کے بعد ان کو یہ موقع بھی مل گیا تھا کہ وہ اپنی اخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں بھی سببٹ کر سکیں اور اس کے بعد پر انہیں خواتین کی نشستوں میں سے ایک نشست بھی مل گئی تھی تو یہ دوزار انیس کا واقعہ ہے ٹھیک لیکن احمد بلال صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ الیکشن کی یعنی آپ جب عام انتخاب کی جانب جا رہے ہوتے ہیں ایک عام انڈرسٹانڈنگ یہی ہے اس بارے میں وہی ہے کہ جب آپ الیکشن کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے ریزارف کے نام اور خواتین کے نشستوں پر کون کون ہوگے یہ سارے کلیریفائی کرنے ہوتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی کے لیے یہ سیچویشن رہی نہیں انٹرپارٹی الیکشن کی وجہ سے جو اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کی ریزرویشن تھی اور اس کی وجہ سے بلے کا نشان بھی گیا ان کے پاس سے تو یہ ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا کہ اب اگر ریزارف سیٹس کسی انٹرپارٹی کا قرار بھی لے اگر وہ اپنے الیکشن تو اس کے بعد پہلے سے نام دیے جانا ضروری نہیں ہے کیا اگر کوئی پارٹی جو اسمبلی کے اندر موجود ہو اس کو تو اپنے سمبل پر الیکشن لڑ رہی ہو اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اپنی لسٹیں پہلے سے جمع کر آئے لیکن جس پارٹی کو آپ نے سمبل پر محروم کر دیا انہوں نے بلکہ پی ٹی آئی دی تو اپنی لسٹیں بھی جمع کر آئی ہوئی تھی لیکن الیکشن کمیشن اسے اس لیے قبول نہیں کیا کہ اب ان کا سمبل نہیں ہے تو وہ ریزارف سیٹس کے لائق نہیں ہے تو اس لیے اب اس پرانی اگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے دوہزار انڈیس کی ان کا موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنی لسٹیں دوبارہ جمع کر آ دیں الیکشن کے بعد تو ایک ایسی پارٹی جو نئی وجود میں آئے گی اس کے لیے یہ پرویشن کیا گیا تھا اور اب بھی کیا جا سکتا ہے ہاں جو پارٹی پہلے سے موجود ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو پہلے سے لسٹیں اس کا دیا جانا ضروری تھا تو یوں فیل کہ اب اگر انٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کرواتی ہے اور انٹر پارٹی الیکشن کے بعد وہ لسٹ جو بھی ریزارف پر خواتین ہو یا ریزارف سیٹس کے اوپر تو وہ نام اگر اب بھی دیتی ہے تو اس کے اندر پرویشن ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے لیکن ایسے میں اور کیا قانونی مشکل یا چیلنج ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے having said ابھی تک جو situation رہی ہے کیونکہ ان کا جو جھکاؤ نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جوڑ کر ایک platform حاصل کر کے آگے جانا چاہ رہے ہیں ایسے میں اگر MWM کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں جو جس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو کیا ان کی جو ریزارفز ہیں اور جو اس وقت پی ٹی آئی جن کو بٹھانا چاہتا ہے ریزارفز پر وہ ان کے کام آ سکتا ہے کانونی طور پر وہ جو ریزارف سیٹس پہ کوٹا مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کے ملے گا تو وہ MWM کا کوٹا ہوگا وہ تو پھر یہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور وہ جو کوٹا بھی ملے گا پھر ان کی ملکیت ہوگا اور اس کے لیے پھر جو بھی فیصلہ اور ڈسپلن ہوگا وہ مجلس وحدت مسلمین کی لیڈرشپ کا ہوگا وہ پھر پی ٹی آئی کے نام سے نہیں ہوگا نہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اس پر کوئی کٹرول ہوگا وہ تو پھر اخلاقی ایک بات ہے کہ ان کی بات مان لیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ قیادت کو پی ٹی آئی کی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے ان کے اندر بہت سے اچھے نامی گرامی قانونی ماہرین موجود ہیں علی زفر صاحب ہے سلمان راجہ صاحب ہیں تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں میں نے تو ایک مثال پیش کی ہے کہ ماضی میں ایسے ہو چکا ہے اور قانون میں کوئی ممانیت نہیں ہے کہ اپنے نام سے پارلیمانی پارٹی بنائیں صرف اتنا ضروری ہے کہ وقت پہ اپنے انٹرہ پارٹی الیکشن کرا لیں کرانے لگے تھے پھر پوسٹون کر دیا پتہ نہیں کیوں ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ الیکشن کرا لیں اور اپنے سمبل کلین کریں تو ان کو اپنی دیزرگ سیٹس مل جانے چاہیے ٹھیک احمد بلال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ایک اہم اپ ڈیٹ چونکہ ہمارے نمائندے سپارٹ پر سعید بلوچ بھی موجود ہیں اور نون لیگ کا اہم اجلاس بھی جائی تھا ان کی جانب جانا ہے ہمیں پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کے معاملے پر مسلم لیگ نون نے مارڈل ٹاؤن میں اپنے مشاورت اجلاس بلایا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے مدہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو کون سی سیٹے دینے کے لیے نون لیگ تیار ہے اور کل جو اہم میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد اپنی میٹنگ کے بعد کیا مشاورت فائنلائز ہوئی ہے سعید بلوچ آپ کی جانب آئیں گے یہ بتائیے گا جو پیپلز پارٹی سیٹس مانگ رہی تھی کیا نون لیگ وہ دینے کو تیار ہے اور کیا کل کی میٹنگ میں کچھ نام سامنے آئے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے جن کے اوپر آج بھی بات ہوئی ہو جی آج کا جو جلاس تھا یہ مشاورتی جلاس تھا اور اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بھی ڈیمانڈ سامنے رکھی گئی تھی ان پر غور خوض ہوا ہے لیکن کس کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اوفیشلی انانوسمنٹ کیا گیا ہے لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حد تو الوصح یہ کوشش کی جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو فیڈل کیبنٹ ہے اس میں شامل ہو جائے کیونکہ گلشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حمایت تو کرے گی انہیں ووٹ بھی دے گی وزیراعظم کو لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی لیکن بعد میں پتا چلا کہ کچھ ڈیمانڈ بھی ان کی آئی ہیں تو آج شہباز شریف کی زیر صدارت ان کی رہائشگاہ پر جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں اور اس میں شہباز شریف صاحب کو یہی مشوہ دیا گیا ہے پیپلز پارٹی جی آپ کرتے ہیں جی کہ اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو نہ صرف وفاق میں حکومت میں شامل کیا جائے بلکہ پنجاب میں بھی اگرچہ کہ مسلم لیگ نون کے پاس سمپل مجارٹی اب پنجاب میں اسے حاصل ہو گئی ہے پنجاب پنجاب میں بھی ان کو جگہ دی جائے اپنی رائے تاکہ ان کی بھی چلتی رہے پیپلز پارٹی کو اور ایسنگ یہ آنورری لیول کے اوپر ایس ای میٹر آف رسپیکٹ یہ ضرور آفر ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کیابنٹ پہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ضرور پی پی کا حصہ ہو اور پی پی کہہ چکی ہے کہ ہمیں نہیں آنا تو کون سی ایسی اہم وزارت ہے جہاں پر نون لیگ انٹرسٹڈ ہے سعید بلوچ کہ پیپلز پارٹی جی اس میں جی اس میں ایک تو فورن منسٹری ہے تو اس میں بھی یہ ایک کچھ جو سینئر رہنماں ہیں جن سے ہماری بات بھی ہوئی ہے تو ان کے یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی قائل ہو جاتی ہے کیابنٹ کا حصہ بننے کے لیے تو بلاول پھٹو زرداری جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی جو کوئلیشن ایک بنی تھی اس میں سے اچھے پیپلز پارٹی بعد میں الگ ہو گئی تھی لیکن وہ کوئلیشن کا حصہ تھی تو اس میں بلاول پھٹو جو ہیں وہ فورن منسٹر کے طور پر سامنے آئے تھے اور انہوں نے اچھا رول پلے کیا تھا اور ان کی بطور جو فورن منسٹر ہے کئی مواقع پر شہباز شریف جو ہیں وہ تاریخ بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بلاول پھٹو نے جو ہے وہ فورن فرنٹ پہ بڑا اچھا جو ہے وہ کردار کیا انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو بھی ہائیڈائٹ کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک جانب آیاز صادق صاحب ہے دوسری جانب یہاں سے شہری رحمان صاحبہ کا بھی نام پشکیا جا رہا ہے تو کیا نون لیگ نہیں چاہتی کہ ان کا سینٹ چیئر پرسن ہو دی جائے گی پیپلز پارٹی کو سپیس جی اس میں اب تک جو ہماری بات ہوئی ہے سینہ رانماؤں سے اس میں یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ کا جو معاملہ ہے وہ کافی پہچیدہ ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی انٹرسٹیڈ ہے اور اس کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے کہ ہم اپنے امیدوار وہاں پر چیئرمنشپ کے لیے کھڑے کریں گے سینٹ میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کی چیئرمنشپ لینے میں انٹرسٹیڈ ہے لیکن دوسری جانب وعدے بھی کیے گئے ہیں ایک تو مسلم لیگ نون کی جانب سے آیاز صادق کا نام بھی سامنے آیا ہے اس کے علاوہ جو سینر رہنماؤں نون لیگ کے ہار گئے ہیں تو ان سے بھی وعدے کر رکھے ہیں مسلم لیگ نون نے کہ انہیں سینٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا تو اس حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے یہ خاصہ مشکل ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ سینٹ کی جو چیئرمنشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کو آفر کرے اس کے بدلے میں انہیں کچھ اور سیٹیں دی جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہی موجود رہیے گا ہمیں نوید اکبر ہمارے نمائند اسلامباد سے جوائن کر چکے ہیں نوید اکبر یہ بتائیے گا کہ کوئی اہم اپ ڈیٹ آ رہی ہے اجلاس کے حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ پی پی میں کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے انسائٹ کیا ہے جی بلکل اسحاق ڈھار کی جو رہیش کا ہے منیسٹر انکلیم میں وہاں پہ مسلمک نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان کا بہت ہی اہم اجلاس منقعت ہوا ہے اجلاس میں مسلمک نون کی طرف سے اسحاق ڈھار سردار ایجاز صادق احمد نظیر آزم نظیر تارڑ اور احمد ملک شامل ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سابق وزیر مراد علی شاہ وہ کمرزمان کائرہ اور سعید غنی شریق ہوئے ہیں یہ بڑا اہم اجلاس تھا اجلاس میں حکومت سازی خاص طور پر فاق میں حکومت سازی کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے اور پیپلز پارٹی کی طرح سے واضح کیا گیا ہے کہ وہ مسلم نون کا مکمل ساتھ دے گی تاکہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو ملک میں پارلیمنٹ مضبوط ہو پارلیمنٹ مضبوط ہو تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہواوں میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ بلاول بھٹو فورن منسٹر ہو سکتے ہیں آج یہی پوش نظر آیا ہے نون لیگ کا جو اندرونی اجلاس ہے اس میں یہ بات کہ اسلامباد میں بھی ہوئی ہے جی مسلم نون پیپلز پارٹی کی درمیان آج جو مذاکرات ہوئے ایک رابطہ کمیٹے کی درمیان میں اس میں ایکتن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وزیر خارج اپنایا جائے یا پیپلز پارٹی کو وزارتیں دی جائیں بلکہ اس میں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ضرور بات چیز ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے آئلی عہدوں کے حوالے سے اپنی بات چیز ضرور سامنے رکھی ہے جس میں صدر کا عہدہ ہے جو آصف علی زرداری جو سابق صدر ملکت بھی رہے ہیں ان کے لیے مانگا گیا ہے اس کے علاوہ سپیکر کومی اسمبلی کے لیے تین نام جو ہے وہ بھی فلوٹ کیے گئے ہیں چیرمنٹ سینٹ کے لیے دو نام جو ہے وہ سامنے لائے گئے ہیں تو یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن اس میں کتن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ بننے جاری ہے وفاقی حکومت کا تو پیپلز پارٹی کا کتنا زور آتا ہے سینٹ کی چیئر پر سینٹ کے لیے یا چیئر پر سینٹ کے لیے جی بلکل پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی عوضوں کے لیے کلیم کر رہی ہے اور اس حوالے سے باتچیت بھی آگے بڑھ رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کل پھر دونوں جماعتوں کی کوارڈنیشنل کمیٹیز کا اسلامباد میں ہی اجلاس ہوگا اس آگڈار کی رہشگاہ پر ہی اجلاس ہوگا اور کل یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کل کے اجلاسے پہلے جو دیگر اتحادی جماعتیں اور جو دوست جماعتیں ہیں جن میں مسلمی کاف کے جماعتیں شریک ہوئی تھی دونوں پارٹیوں کے ساتھ ان کو بھی اعتماد ملیے جائے گا ان کے اعتماد ملے کے آگے بڑھا جائے گا اور اس بات میں اتفاق ہوا ہے کہ جو عوام کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے ایک تو جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے مہنگائی کا جن جو ہے اس کو کابو میں لانا ہے عوام کی مشکلات دور کرنی ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے امنہ حمان کے حوالے سے حمایت کرے گی حصہ ہوئے بغیر حکومت کی وزارتوں کا حصہ ہوئے بغیر وہ حکومت کا مکمل ساتھ دے گی سیس ہے یعنی سیاسی سٹیٹمنٹ بھی اندر سے باہر آ گیا ہے کہ ایکنومک سیچوئیشن جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے اور اولین ترجیح اور اس کے لیے تمام تر پارٹیز کو یقجا ہونا ہے یہ اجلاس اب کل پھر اس حاگدار صاحب کی رہائشگاہ پر ہو گا جس میں پیپوز پارٹی نون لیگ پھر سر جوڑ کے بیٹھیں گے لیکن ابھی اپنے ویورز کو ہم یہ بتائیں کہ ایمکی ایم اور این پی کے رہنما اس وقت ایک پریسر کر رہے ہیں وہاں آپ کو لیے جائیں گے کہ انہوں نے جو جیسٹر دکھایا تھا اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا اور انشاءالہ تعالی تعمیر ترقی آمن خوشانی تعلیم سب پر بات لی آئیے مل کر پہلے کراچی کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں بلایا ہے آپ ہماری طرف بھی آتے نہیں اور یہ معاملہ بہت دن سے ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان جو خواہش تھی لوگوں کی کہ تصادوں کا اور غلط فہمیوں کی خلیق قائم رہے اس کو ہم سے پہلے شاہد صحیح صاحب میں پاتھنا چھلو کیا انہوں نے کراچی کے مسائل پر ہماری جانب سے کئی کونفرنسز میں آ کر جس طرح ہمارے موقع کے ساتھ ہمیں آواز ملائی ہے ہمیں یقین تھا کہ ایک دن ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے بہت بہت شکریہ بہت خام ہونا ہے اپنے امکی ام پاکستان این پی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور اس گفتگو کا کچھ حصہ آپ نے ٹیلیویشن سکرین پر ملاحظہ بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے رپورٹر کا وقت ہوا ہے ختم ملاقات ہوگی اگلے شو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت